تو اس کے ہاتھ سے کوئی برہمن کیوں نہیں مرا کوئی مسلمان اور آدیباسی ہی کیوں مرا یہ سب دو ہزار چوبیس کی تیاری ہے پوری دنیا میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا ہوگا آج تک جتنا جھوٹ نریندر مودی جی نے پچھلے نو سال میں بول دیئے ہیں تو پورے دیس کو اصل میں یہ گریہ یود میں جھوکنا چاہتے ہیں اور اسی کے سہارے ان کی راجنیتی چلتی ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بڑی تیاری ہے نو سال لگے ہیں ایسا محول بنانے میں ابھی چوناؤ آتے آتے ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا ایک بندے بھارت بنایا ہے بکری اور مورگیز بھی ٹکرا جائے تو بھسک جاتا ہے اب کسی کو ہسنا ہوتی ہے چٹکولہ سن لیں ایسی ایسی یوجنائیں بنی ہیں جو کاغج پر اور مودی جی کے موہ سے ہی اچھا لگتا ہے سننے میں نوستکار میں بیوٹی گری اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ڈاکٹر اوم سودھا جی جو کی بہجنوں کی آواز کو لے کر تمام مددے ہو سرکار کو گھیرنے کا کام ہو یا بہجنوں کا آواز ہو مکھر ہو کر بولتے ہیں اور بولتے ہوئے بلکل گھبراتے نہیں ہیں جس طریقے سے ٹرین میں حادثہ ہوا چن چن کر مار دیا گیا اور بیان بازی ہوئی کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو یوگی مودی کہنا ہوگا کیا کہتے ہیں آپ اس پر اس کے لئے پورا کوئی ایک دن کا جو چیتن نے کیا رپی اف کے کونسٹیبل نے اس کو پورا ایک دن کا کچھ مد دیکھے کہ ایک دن ایکسکلوسیو ہو گیا اس کے لئے پورے اس دیش کی سرکار نے اس دیش کی میڈیا نے پورے نو سال لگائے ہیں چیتن کو تیار کرنے میں چیتن کوئی ایک دن میں تیار نہیں ہوا ہے کہ اوبر نائٹ کوئی چیتن تیار ہو گیا گولی چلا دیا نو سال لگے ہیں چیتن کو تیار ہونے میں اور جانے ایسے کتنے چیتن ہم سبوں کے بیچ ہم سبوں کے آس پاس ابھی گھوم رہے ہیں ہو سکتا بھی میں جب یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی ویکتی ادھر سے پسٹول لے کر آئے مجھے یہاں گولی مار دے کوئی بڑی بات نہیں مطلب ایسا سمبھب ہے ہم اس دیش کی میڈیا نے اس دیش کی سرکار نے اس دیش کی ستہ نے ایسے کتنے جانبی ہم سبوں کے بیچ اس دیش میں تیار کر دیئے ہیں بھارتی ہے ریل کو ایک سمیہ میں مانا جاتا ہے بحث اور چرچہ کی جگہ ہوا کرتی تھی جب ہم چھوٹے تھے اتنی راجنیتیق بحثیں اتنی طرح کی چرچہیں ریلوں میں ہوا کرتی تھی اب ہمت ہے کہ کوئی چرچہ کر لے خون خرابہ کی ستتی بن جاتی ہے تو جانبی تیار کیے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سب سے ادھیک جمعیدار ہے ان چیزوں کے لئے اس دیش کی جنیو میڈیا منو میڈیا برہمن میڈیا اس نے تیار کیا ہے اس طرح کی جانبی جو ہم سبوں کے بیچ گھوم رہے ہیں اور کبھی بھی کوئی کسی کو گولی مار سکتا ہے کوئی کسی کو پیٹ سکتا ہے کوئی کسی کی لیچنگ کر سکتا ہے تو ایسا 9 سال لگے ہیں دیش میں یہاں محول بندانے میں نیشنل میڈیا جو ہے وہ پلبockہ س�ت کرنے میں لگے ہوئی ہے کہ اس کا مانسک سنتولن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو اگر مانسک سنتولن ٹھیک نہیں تھا اس کے ہاتھ میں ہتھیار کیسے گئے ہیں ہاں آپ ہی جواب بھی آپ ہی دے رہی ہیں اگر مانسک سنتولن ٹھیک نہیں تھا تو موڈی йوگی کا نعرہ کیسے لگا رہا ہے مانسک سنتولن ٹھیک نہیں تھا تو اس کے ہاتھ سے کوئی برہمن کیوں نہیں مرا کوئی مسلمان اور آدیباسی ہی کیوں مرا اس کا مطلب ہے اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا اور وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ کس کو مارنا ہے اس بات کی پوری تیاری تھی کہ مسلمان کو مارنا ہے آدیباسی کو مارنا ہے دلیت کو مارنا ہے تو اس نے چنہیت کر کے مارا مسلمانوں کو انہوں نے داڑھی سے پہچانا ہوگا کپڑے سے پہچانا ہوگا اور جو آدیباسی آدھیکاری مرا ہے چکی اس کے ساتھ کا آدھیکاری ہے آدیباسی تو پتا ہی ہے تو اس نے چنکر سیلیکٹ کر کے پوری تیاری سے پورے پلانڈ وے میں ہتیا کی ہیں یہ جو منو میڈیا ہے اصل میں ایک جامبی کے کام سے یہاں سنتوش نہیں ہے ان کو اس طرح کے تمام ہتیارے چاہیے پورے سرک پر قتلیام مچ جائے کوئی نکل نہ سکے اس طرح کا محول چاہتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنائیں سریام ہو جائے اس کی تیاری ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے بڑی تیاری ہے نو سال لگے ہیں ایسا محول بنانے میں ابھی چوناؤ آتے آتے ہیں ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا جس طریقے سے نوح کی گھٹنا سامنے آئی ہے کہا جا رہے کہ منیپور کا جو آگ تھا اب ہریانہ تک پہنچ گیا ہے اور ہریانہ جو ہے منیپور پارٹ 2 ہونے جا رہا ہے یہ سب دوہجار چوبیس کی تیاری ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ابھی پچھلے نو سال سے ستہ اور سرکار میں ہے اس نے جنتا کے حید کے لئے کوئی کام نہیں کیا جنتا کے لئے کوئی کام نہیں کیا ہے اور سرکار کو پھر چناؤ بھی لڑنا ہے سرکار کے پاس چناؤ لڑنے کے لئے نہ مہگائی کا سوال ہے نہ بیروشگاری کے سوال پر یہ لڑ سکتے ہیں نہ دیس کے جی ٹی پی کے سوال پر یہ لڑ سکتے ہیں صرف اور صرف ہندو مسلم کے نفرت کی راجنیتی کے سہرے ہی لڑ سکتے ہیں کہیں آدیواسی اور سورن میں لڑائی کروار ہیں کہیں آدیواسی آدیواسی کو لڑائیں گے کہیں جات کسان کو لڑائیں گے کہیں ہندو مسلم کو لڑائیں گے جب مکاسی میر میں یہ آدیواسی اور سورن کو لڑا رہے ہیں جو پہاڑی سورن ہیں ان کو ایسٹی کا درجہ دے کر وہاں لڑائی کرنے کی تیاری ہے تو پورے دیس کو اصل میں یہ گریہ یود میں جھوکنا چاہتے ہیں اور اسی کے سہرے ان کی راجنیتی چلتی ہے تو یہ جو تیاری ہے پوری تیاری مانی پور سے لے کر ہنیانا تک کی تیاری ان کی تیاری دنگا کرانے کی تیاری ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے کوئی کام نہیں کیا لیکن یہی سرکار جو ہے لگاتار دعوی کر رہیے کہ موڈی کے سرکار میں انفرسٹرکشر سب سے بیسٹ ہوئی ہے سب سے بڑی ہوئی ہے اور نو سال بے مثال کے لگاتار نارو کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کچھ ہو نہیں سکتا ہے کہ انفرسٹرکچر پر کام ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے نو سالوں میں اس دیش کے پردھان منتری دوارا جتنے جھوٹ بولے گئے ہیں اور جب سے یہ سرشٹی ہے جب سے یہ پرتیوی ہے پوری دنیا میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا ہوگا آج تک جتنا جھوٹ نریندر موڈی جی نے پچھلے نو سال میں بول دیئے ہیں انہوں نے کہا ہر سال ایک نیا آئی آئی ایم سے بنا رہے ہیں اور یہی جو ہے سنسد کا سچی والے جواب دیتا ہے کہ ایک بھی نہیں بنا نہیں ہوا ہے پردھان منتری جو کہا رہے ہیں جھوٹ بولنا ہے تو اتنا جھوٹ بولا گیا جب جھوٹی بولنا ہے تو کچھ بھی بولا جا سکتا ہے سوئی سمارٹ سٹی بنا رہے تھے جتنے بھی جو ہے سمارٹ سٹی کہاں ہیں سوئی سمارٹ سٹی جو موڈی جی بنا رہے تھے میں جس سہر سے آتا ہوں بھاگلپور سہر وہ بھی سمارٹ سٹی ہے آپ جا کر دیکھیں ہمارے سہر میں پیدل چلنا مسکل ہے بھاگلپور سہر میں بھاگلپور سہر میں جو مکھ جو بس سٹینڈ کا علاقہ ہے نالیاں گج مج آتی ہے گوبر پرے ملتے ہیں سڑک پر جو ہے جو پیکھانے کی ٹنکی ہے وہ اس کا ڈھککن کھلا ہوا ہے یہ ان کا جو ہے حالت ہے سمارٹ سٹی کا میں تو اپنے سہر کا حال جانتا ہوں سمارٹ سٹی ان کا کیسا ہے سمارٹ سٹی ہے بلیٹ ٹرین تو باقی ہم لوگ چڑھی رہے ہیں ایک بندے بھارت بنایا ہے بکری اور مرگیز بھی ٹکرا جائے تو بھسک جاتا ہے تو ان کا جو پورا ایجنڈا ہے بکاس کا انفرائی سٹرکچر کا وہ ہم کیا پورا دیش دیکھ رہا ہے پردھان منتری نے آواز یوجنا جندھن یوجنا آیوشمان یوجنا کئی ساری یوجنائیں دی ہے اور جنتا اس پہ خوشحال دی ہے کہہ رہے کہ یہ اچھے دنوں کا سبوت ہے یہ آیوشمان یوجنا ایسی ہے کہ اسپتال بھرتی ہی نہیں لے گا ایسی ایسی یوجنائیں بنی ہیں جو کاغج پر اور موڈی جی کے موہ سے ہی اچھا لگتا ہے سننے میں تمام یوجنائیں جو کانگریس کے سرکار سے چلی آ رہی تھے اس میں بی جے پی کی سرکار بھی سامل تھی جب اٹل بیہاری باج پہی پردھان منتری تھے تب بھی وہ تمام یوجنائیں چل رہی تھی اس دیش کی سرکار میں ایسی ایس ٹی او بی سی کا جینا مسکل ہو گیا ہے دلیت مسلمان آدی واسی ڈر کر جی رہا ہے پیچھروں کی بھاگیداری ختم ہو رہی ہے سرکار جاتی جنرمنا کے خلاف ہے پیچھروں کے حق ادھکار کے خلاف ہے ایوی ایم سے چناؤں ہوتا ہے پورا جو لوگ تنتر ہے وہ چھن بھند ہو گیا ہے اور اسی میں جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کو اور نریندر موڈی جی کو بکاس نجر آتا ہے اس دیش میں جنتا کی بربادی مطلب موڈی جی کے نجر میں سرکار کے نجر میں بکاس ہوئی ہے لیکن جو ہے پردھان منتری نے تین طلاق ختم کر دیئے اور اب جو ہے لگاتار پسماندہ مسلمانوں کی ہت کی بات کر رہے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا چٹکولہ مجھے لگتا ہے یہی ہوگا کہ بھاچپا والے موڈی جی مسلمانوں کے ہت کے بارے ہم سوچ رہے ہیں اب کسی کو ہسنا ہوتی ہے چٹکولہ سن لیں مسلمانوں کے ہت کی بات کرتے ہیں آپ نے کیا کیا جب اخلاق کو جو ہے پیٹ پیٹ کر مارا گیا کی میٹ کے سکمے کی بیف تھا پیٹ پیٹ کر مارا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری محیز کی کیا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے اس نے جا کر جو ہے جو آروپی تھے ان کو مالیارپن کیا کر کے گھومیا تھا بلکس بانوں کے آروپی جب جیل سے رہا ہوئے جو اپراد ہی تھے بلکس بانوں کا جس نے گینگ ریپ کیا تھا ان سب کا جو ہے پھول مالا پہنا کر بھاجپا کے نتاؤں نے سواگت کیا پورے دیش میں آج ایک بھی جو ہے منتری بی جے پی میں جو ہے مسلمان نہیں ہے سی بی آئی راو جتنے بھی سنگٹھان ہیں جتنے بھی کانسٹیچوشنل ارگنائزیشن ہیں کہیں مسلمان نہیں دکھتا ہے یہ مسلمانوں کے بھلے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سمجھتے ہیں اور بولنے والا بھی سب سمجھتا ہے یہ تمام جو وپکشی پارٹی ہے انہوں نے گٹھ وندن کیا نام رکھ لیا انڈیا اس کے بعد پردھان منتری کا بیان آیا کہ اسٹ انڈیا کمپنی میں انڈیا تھا جس کے ہم گلام رہے پی اے فائی میں انڈیا ہے انڈین مزاہدین میں انڈیا ہے تو جو کی آتنک وادی سنگٹھن ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیجیٹل انڈیا اور ٹویٹر ہینڈل ان کا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا اس کا کیا کریں گے پھر مطلب بے سرمی کی بھی حد ہوتی ہے یہ کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے کہ کسی دیش کا پردھان منتری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہو کہ کسی دیش کا پردھان منتری چناب جیتنے کے لیے بیپکچ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے دیش کے نام کے ساتھ اس طرح کا بھدہ مزاگ کرتا ہو اگر انڈیا نام سے ہمارے بیپکچی راجنیتی دل کے بھی لوگ کچھ کام کریں گے تو ہم لوگ اس نام کا اپنے نہیں کریں گے راجنیتی کرنے کے لیے موڈی جی کو کب مددے کی کمی ہو گئی مددے اور مددے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سرمناک ہے انڈیا نام کے ساتھ دیش کا نام انڈیا دیش کا نام ہے اس کے ساتھ اس طرح کا جو بات ترک رکھا جا رہا ہے وہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے بعد لگتار جو ہے ستہ پکش کے لوگوں نے یہ کہا کہ نام تو انڈیا رکھ لیا لیکن ویدیش میں جاتے ہیں راہول گانڈی تو انڈیا کی ہی برائی کر کے آتے ہیں دیکھیں کیا ہے کہ گلوبلائزڈ جو ہے ورڈ ہے ٹھیک ہے گلوبلائزڈ ورڈ ہے اب راہول گانڈی کیا بولنگا اب اس دیش میں اگر لیچنگ ہو رہی آپ خبر چھپا لیں گے تو خبر چھپے گی نہیں اگر اس دیش میں دلی توتپیرن ہو رہا ہے تو آپ کے خبر چھپانے اس خبر چھپ جائے گی کیا جو سچ ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی بولا جائے سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ آپ کہیں بھی بولیں گے تو سچ نہیں بن پائے گا اب موڈی جی دنیا بھر میں جا کے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا سچ سچ ہوتا ہے سچ سے ڈر کیوں لگتا ہے جو حقیقت ہے اگر آپ کو اس حقیقت سے ڈر لگتا ہے تو اس حقیقت کو بدل ڈالیے آپ نے سنا کس طریقے سے جو ہے سرکار کی جو سچائیاں ہیں اس کو انہوں نے صاف طور پر سامنے رکھ دیا ہے اور جنتا کو بتانے کا کام کیا ہے پوری بات چیت پر آپ کی کیا پرتیگریہ ہے ہمیں ضرور بتائیے کیمرمن آشیس کے ساتھ بیوٹی گری جنہیت آواز